نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول الكریم اما بعد نکل کرنے میں مدد کرنا روکنے پر قدرت ہونے کے باوجود نہ روکنا دوسرا دینی شاعر کی توہین اور رخصت کے ایک پہلو کو اور تیسرا نکل سے حاصل شدہ ڈگری کا استعمال حاصل شدہ ڈگری کا فاکم کیا ہے اس کو بیان کیا جائے گا اچھا سب سے پہلی جو ہے نکل کرنے میں مدد کرنا روکنے پر قدرت ہونے کے باوجود نہ روکنا تو اس سے متعلقہ یہ تین سوال ہیں سب سے پہلے سوال نگران صاحب امتحان جو ہیں نگران کرنے والے بندہ امتحان دینے والے طلبہ سے نکل کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور خاص کر کمزور طلبہ اور طالبات سٹوڈنٹس کے ساتھ مدد اور تعاون کرنے کی ترغیب دیتے ہیں ان کا یہ عمل کیسا ہے دوسرا سوال ٹیچرز اور نگران سپریڈنٹ جو ہے نگرانی کرنے والے حضرات جو ہیں نکل کرنے سے روکنے پر قدرت رکھنے کے باوجود بھی نہیں روکتے ان کا یہ عمل کیسا ہے تیسرا کے ہی جگوں پر خصوصا پرائیویٹ اداروں میں خود ادارے کے ذمہ داران جو ہیں ان کے جو نگران ہیں پرینسپلز ہیں ان کی طرف سے اپنے شرکائے امتحان کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے اور مشکل سوالات کے حل کرنے میں امزور ساتھیوں کی مدد کرنے کی ترغیر دیاتی ہے اور ایسا کرنے والوں کو سراحتے اور حفظہ افضائی کرتے ہیں ان کا ایسا کرنا درست ہے کہ نہیں ہے تو اس کو انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب دیے جائیں گے سب سے پہلا جو سوال ہے سب سے پہلا جو پہلو ہے یہ تینوں سوالوں کے جواب میں سب سے پہلی جو بنیادی بات ہے اس کے اندر کہ اس میں عیانت علی الماسیت ہے گناہ کے کاموں پر مدد کرنا ہے جو کہ قرآن کی روح سے نجائز ہے قرآن کریم میں آتا ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِّدُ الْعَقَابِ سورہ مائدہ کی آیت نمبر دو کے نرلہ فرماتے ہیں کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تو تعاون کرو لیکن برائی اور عدوان کے کاموں میں دشمنی کے کاموں میں سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کرو اور اللہ سے درو بے شک اللہ سخت عذاب والے ہیں سخت اعقاب والے ہیں تو پہلی جو بنیادی اس کے اندر تینوں سوالوں کے اندر جو بنیادی غلطی ہے وہ اعانت علی الماسیت ہے گناہ کے کاموں پر تعاون ہے جو کہ قرآن کی روح سے نجائز ہے دوسری جو بنیادی خرابی ہے کہ نکل کرنا گناہ ہے اور قدرت کے باوجود اس کو نہ روکنا یہ حدیث کی روح سے نجائز بھی ہے اور مداہنت کے اندر آتا ہے جو کہ نجائز ہے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی منکر نجائز چیز کو غلط کام کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے اگر استطاعت نہیں رکھتا تو کم از کم زبان سے روکے اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے برا جانے یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے انتہائی نیچلے درجہ کا درجہ ہے اور کب سب سے کمزور ایمان والا ہے جو صرف دل سے برا جانتا ہے تمہارا دوسری جو بنیادی خرابی ہے نکل کرنے میں مدد کرنے میں اور قدرت کے باوجود نہ روکنے میں وہ بنیادی طور پر عمر بالمعروف کا جو بنیادی اصول ہے کہ جب تم برائی کو دیکھو تو روکو تو یہ بنائی کو دیکھ کر نہ روکنا یہ مداہنت میں بھی شامل ہے اور نجائز ہے چوتھی جو بنیادی چیز ہے دینی شاعر کی توہین اور اس میں رخصت کا پہلو اپنانا اس سے مطالق دو بنیادی سوال ہیں سب سے پہلا اسلامیات کے پرچے میں بچے قرآنی آیات کو اور احادیث کو ایسی جگہ پر رکھ کر لے کے جاتے ہیں جو کہ بیان کے قابل بھی نہیں ہیں پوکٹ میں لے کے جائیں گے اوپر بیٹھ جائیں گے تو اس طرح کرنا بنیادی طور پر احادیث کی قرآنی آیات کی توہین ہے اور قرآنی آیات کی توہین کرنا اس کی بے عربی کرنا جائز نہیں ہے دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ دیندار لوگ جو ہیں بعض خاص مضامین جیسے انگلیش ہے یا وہ مضامین جو دنیا کے علوم سے مطالق ہیں اور ان کا اپنے دریکٹ فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ان کے امتحانات میں نکل کرنے کے لیے یہ بہانہ اختیار کرتے ہیں یہ مضمون جو کہ غلط ہے یہ مضمون جو کہ صحیح نہیں ہے یا غیر ضروری ہے اس لئے ہمیں نکل کرنے کی گنجائش ہونی چاہیے تو یہ بہانہ بنانا اور اس طرح کی گنجائش پیدا کرنا یہ بالکل سراسر غلط ہے نکل کرنا چاہے کسی بھی مضمون کے لیے ہو اپنی ذات میں خیانت ہے دھوکہ ہے جھوٹ ہے غلط ہے تو اس لئے ان کے لیے کسی قسم کی اس میں رخصت نہیں ہے کسی بھی قسم کی جھوٹ نہیں ہے کہ مضمون آتا ہے یا نہیں آتا اس کی تیاری کرنی چاہیے نکل کرنا اس کا حل نہیں ہے اور آخری جو بنیادی بات ہے نکل کر کے جو ڈگری حاصل کی جائے گی تو سب سے پہلی بنیادی سوال اس سے متعلق یہ ہے کہ نکل اور چیٹنگ کر کے ڈگری حاصل کرنا صحیح ہے یا پیسے دے کر ڈگری حاصل کرنا صحیح ہے دوسرا سوال اس ڈگری کی بنا پر ملنے والی نوکری کا کیا حکم ہے اور تیسرا بنیادی سوال اس نوکری سے ملنے والی تنہا کا کیا حکم ہے تو سب سے پہلے جو سوال ہے کہ نکل اور چیٹنگ کر کے اور پیسے دے کر جو ڈگری حاصل کی جاتی ہے بنیادی طور پر یہ دھوکہ فراڈ خیانت اور جھوٹ پر مبنی فعل ہے لہٰذا اس کی پیسے دینا بھی نجائز ہیں اور اس طرح کے ڈگری حاصل کرنا اور ڈگری ایشو کرنے والے بھی گناہ کا کام کرنے ہیں یا نجائز ہیں اب دوسرا بنیادی سوال کہ اس ڈگری سے ملنے والی نوکری کا کیا حکم ہے تو بنیادی طور پر جب انسان کوئی نوکری حاصل کرتا ہے تو اس ڈگری کے لئے نوکری حاصل کرنا ان اداروں کو دھوکہ دینا ہے اور ان اداروں کو وہ شو کرنا ہے جو بیسیکل اس کے پاس نہیں ہے تو بنیادی طور پر اس کا فعل غلط ہے ڈگری غلط ڈگری اور جہلی ڈگری پر اور چیٹنگ کر کے اگر جہا ڈگری اصلی بھی کیوں نہ ہو وہ نوکری جس کے لئے وہ الیجیبل نہیں ہے وہ کسی کا حق قسم کرنا ہے اس کے لئے یہ ڈگری کا استعمال کرنا نجائز اور درست نہیں ہے سوال اس نوکری اب اگر اس کو نوکری مل جاتی ہے تو اب نوکری ملنے کے بعد اس کی یہ تنہا جائز ہوگی یا نجائز ہوگی تو تنہا کا بنیادی طور پر تعلق جو ہے وہ سرویسز سے ہے کہ اگر وہ سرویسز دینے کا اہل ہے اس کو وہ کام کرنا آتا ہے اور جس کریٹیری پر اور جو بھی اس کی جڑی تھی جوب ڈسکرپشن تھی اس کو وہ پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو تب تو اس کی تنہا ٹھیک ہے جائز ہے اور اگرچہ اس نے دھوکے کے لئے یہ نوکری حاصل کی ہے لیکن کیونکہ وہ کام ٹھیک کر رہا ہے اور ادارے کے جو کام ہیں وہ پوری سکیلز کے ساتھ صلاحیتوں کے ساتھ پورے ادا کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے تو اس لئے وہ اس کی تنہا جائز ہے لیکن اگر اس نے جو جیلیو ڈگری یا چٹنگ کر کے جو ڈگری یا ہاصل کی اس پر جو اس کو نوکری ملی ہے اس نوکری کا وہ الیجیبل ہی نہیں ہے وہ اس نوکری کرنے کا اہل بھی نہیں ہے اور وہ نوکری کر بھی نہیں سکتا اس کو وہ کام آتا بھی نہیں ہے جب اس کو کام نہیں آتا وہ سرویسیز نہیں دے رہا لہٰذا جتنی وہ سرویسیز نہیں دے رہا اس کی بنیاد پر اس کے لئے وہ تنہا لینا نجائز ہے یہ بنیاد طور پر چٹنگ سے مطالق اور چیٹنگ اور نقل کرنے سے انتعلق بنیادی سوالات سے جن کو ان دو ویڈیو میں کور کیا گیا ہے اللہ بات العمل کرنے کی تفیقہ تا فرمائے جزاکم اللہ خیر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ